اسلام فرینڈز جو آئی ہے محسن فاروق کی تو اس میں کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں لیکن اس سے پیزلے کچھ پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں جس میں کہ جو محسن فاروق ہے اس کی جو فیملی ہے اس کا کہنا ہے کہ محسن فاروق کو قتل کیا گیا ہے اور ہمیں ان دوستوں پر شک ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر جو پولیس کا موقف ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کو سرہ سر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے خودکشی ہے اس کو قتل نہیں کیا گیا یہ اوپر سے گرا ہے پانشی منزل سے اور نیچے آگے جو آیا ہے جب تو اس کی جو سر کی ہڈی ہے اس پہ چوڑ لگی ہے جس کے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جو پس مارٹم رپورٹ ہے وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے اور اس میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ جو پس مارٹم رپورٹ نظر آئی ہے اس میں اس کے جسم پر دس جگہ پہ زرب کے نشانات ہیں یعنی کہ دس جگہ پہ مختلف جگہ پہ چوڑ کے نشانات موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ نیچے گرہ ہے تو اس کے سر کے جو بیک سائیڈ ہے اس پہ چوڑ لگی ہے اور وہاں سے بھی جو ہے خون اور اس کے زخم کے نشانات موجود ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ نیچے گرہ ہے تو سال کے برگرہ ہے اور اس کی جو سر کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے کھوپڑی کی ہے اور اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن جو پس مارٹم رپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے کچھ نہیں ہے اور ساتھ ہی جو ان کے ورسہ ہیں جو انہوں نے اس پہ اترازات اٹھائے تھے تو ان سے تو یہی واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ چھت پہ سے گرہ تھا تو سب سے پہلے جب انسان گرتا ہے تو اپنے پاؤں یا ٹانگوں کے بل گرے گا تو اس کی جو پاؤں کی ہڈیاں ہیں یا ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی پوس مارٹم رپورٹ میں زہر نہیں کیا گیا کہ اس کے پاؤں یا پھر ٹانگوں کی کوئی ہڈیاں ٹوٹی ہوں صرف اور صرف یہی دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بیک سیڈ میں زخم بتایا گیا ہے تو جس سے یہ صاف زہر ہوتا ہے کہ یہ ڈریکلی گرا نہیں ہے بھالکہ اس کے مارکے گرایا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی کمنٹ کا ضرور اظہار کیجئے اور بتائیے کہ کہاں تک آپ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں